بھائی زبردست جیت ہوئی ہے اور اس زبردست جیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے شام سر جن کے پریچے بہت سارے ہیں لیکن میں اس وقت پر صرف ایک پریچے دینا چاہوں گا پچھلے تین دشکوں سے ٹیم انڈیا کی ہر جیت کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے میدان میں دیکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سنجیب بالیان سر ہے یہ جو ہیں وکیل صاحب ہے تو سب سے پہلے سر یہ بتائیے آپ ہر جگہ پر موجود تھے میرا اس ورلڈ کپ میں جو شروعات ہم نے چننہی سے کی تھی وہ یہاں پانچ چونے پر آ کر رکی ہے اور اس کو اگر آپ کس طریقے سے سمب کرو گے بڑی زبردست جیت ہے یہ جیت اس لیے بہت بڑی ہے کہ یہ انڈیا کا سب سے ایمپورٹنٹ میچ تھا نیوزی لینڈ کی ٹیم سب سے خطرناک ہے ہمارے خلاف ان کا ریکارڈ اچھا ہے اور ان کو کنڈیشنز بھی نیوزی لینڈ کی طرحی ملی ہیں ملہب آپ نے ایسی جگہ دے دیا ان کو میچ کی میچ نکالنا بہت مشکل کام تھا لیکن اس ٹیم انڈیا نے کہا کہ جو مشکل کام ہیں اس کو ہم آسان بنا کے دکھائیں گے ہر ایک آدمی نے پرفارم کیا آپ سوچیے محمد شمی جیسا بولر جو دنیا کی کسی بھی پلینگ 11 میں آ جائے گا وہ بولر آج بہار بیٹھا ہوا ہے ہمارے بینچ سٹرنٹ پہ ہے اور وہ آتے ہی پانچ وکیٹ لے گیا he is the only player جس نے دونوں بولڈ کپ میں پانچ وکیٹ لے گیا وہ بہار بیٹھا ہوا ہے اشان کشن بہار بیٹھا ہوا میچ بینر سوریہ کمار یہاں تو بہار بیٹھا ہوا تھا اگر انجری نہیں ہوتی اردک کو تو تو یہ ٹیم کی بینچ سٹرنٹ بھی بہت مجبوط ہے اور یہ ٹیم اتنی اچھی ہو گئی ہے اس کو سب کو اپنی رسپونسیبیلٹی پتا ہے کیپٹین روہیت سب کو لیڈ کر رہا ہے ایک جامپل سیٹ کر رہا ہے اگریسیو بیٹنگ گل کو دیکھئے آپ جڑے جا کو دیکھئے کیل رہول کو دیکھئے ان کی کیپنگ کا ستر کتنا اوپر چلا گیا ہے تو ہر ایک آدمی کو اپنی رسپونسیبیلٹی پتا ہے بہت اچھے سے کھیل رہے ہیں اور یہ ٹیم کا کمبینیشن بہت اچھا ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ ان بیٹن ہم فائنلز تک جانے چاہیے ان بیٹن فائنل تک جانے چاہیے سنجیف سر آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا کیا آپ بھی سر کی طرح شام سر کی طرح کرکٹ انتوزیاست ہیں اور ہر جگہ جاتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ سٹیڈیم بہت ہی سندر تھا فیسلٹی بہت اچھی تھی اور سب سے بڑی بات کی تھی کہ فریلوڈرز نہیں اندر آ رہے تھے ہر آدمی کی ٹکٹ چار چار پانچ میں جگہ چیک ہو کے گئے تھے تو اس لیے آپ کو ایک بھی آدمی ایکسٹر نہیں ملا نہ پولیس والوں نے بھرکت نہ کہی اور تو کوڑو سو دیس ایسوسیشن اہمانچر پردیس بہت بڑی انتجام تھے بڑا اچھا لگا اور خاص طور پر اگر آپ جو لیزر شو ہوا ہے اس کے جسے ڈلی کی بڑی تاریف ہوئی ہے وندے ماترم جس طریقے سے وہاں پر ہوا ساری چیزیں اگن یہاں کا بھی آج بڑا زبردست تھا تو یہ جو ایک initiative ہے اور ایک چیز اور جو یہ water facility والا ہے میں خود ڈلی میں experience کر کر آ رہا ہوں washroom دیکھے میں نے مطلب پہلے بھی بہتر تھے لیکن پہلے کے مقابلے اس وقت پہ جس طریقے سے دیکھئے ہیں چیئر میں نے دیکھی پوری طریقے سے سب بدل گیا ہے water facility جو initiate کری ہے جیشا کی ادھیکشتہ میں اس کو جس طریقے سے supervise کیا گیا ہے in the leadership of roon jitli اور یہاں پر بھی ہر venue پہ میں دیکھ رہا ہوں عمدہ باد میں گیا وہاں پر میں نے دیکھا یہاں پر گیا یہاں پر دیکھا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک بہت ہی زبردست طریقے کا قدم ہے جو water facility کو لے کر کے اٹھایا گیا ہے دیکھو water facility تو ہے ایفری میں پانی پہلی بار کسی world cup میں ہوا ہے اور دوسری بات کی لوگ جو criticize کر رہے ہیں چھوٹے جیسے ڈلی ہے 35000 کی capacity ہے تین کروڑ کی population ہے تو کہاں سے ہم میچ دیکھ پاؤ گے تو فرس کام فیسی بھی ہوگا نا اس کے لئے آپ unnecessary criticism کرو گے وہ ٹھیک نہیں ہے تو بی سی سیاہی نے یہ world cup بہت ہی اونچے سطر پر کرایا ہے ہر association کو یہ strict restrictions تھے کہ جو کھانے کا level ہے کھانا کی quality ہے بہت اچھی دینی ہے اور reasonable rates میں دینی ہے تو جی شاہ جی کی guidance ان کا vision ان کا temperament اور ان کی جو سوچ ہے نا motivate कرنے کی وہ بڑی اچھی ہے انہوں نے کہا پیسے لو facility دو جتنا جو کرنا renovation کریں جنہوں نے پورے change کر دی ہیں پورے toilet toڑ کے نہیں بنا دیئے air conditioning نہیں ہو گئی ہے waterproofing نہیں ہو گئی ہے सائنے سسٹم یہاں بھی دیکھئے ہر چیز نہیں ہے آپ کی ٹکٹ آپ اپنے ہاتھ ملیجیں دیکھتے ہیں سائنے آپ اپنے پہنچ جائیں شوش روم یہاں بھی بہت صاف تھے آتماسپور یہاں بھی دیکھئے پہلے آتا تھا میچ میں آدمی سوچتا تھا کہ جیب کٹوانے کے لیے جا رہا ہوں آج کل کیا ہوگا میچ میں آدمی پکنک بنانے کے اپنی فیملی کے ساتھ آ رہا ہے ٹی ٹونٹی چھوڑی ہے ونڈے انجوئے کر کے جا رہا ہے تو یہ صرف ٹھیک ہو ہے جب آپ کا جیش آجی آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ڈیڈیسے میں رہن جیٹلی جو ہیں ان کا وزن تھا وہ بھی جیش آجی کے جو ڈیریکشن تھی ان کو بڑے اچھے سے ڈیڈیگیشن سے پروک پورا کیا انہوں نے پینتہالیس دن ہر دن وہ تین چار گھنٹے آتے رہے سٹیڈیم میں پورا ٹائم دیتے رہے مونٹیویٹ کرتے رہے چیک کرتے رہے تو یہ ہی ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے چاہو بی سی سی آئی میں ہے چاہو ڈی ڈی سی میں ہے وہ اچھا کام کر رہے ہیں ویجن اچھا ہے سوچ اچھی ہے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے لیڈرس ہیں ایک چیز میں آپ سے ہمیشہ پوچھتا ہوں جب بھی آپ سے ملتا ہوں رشاپانت کیسے ہیں رشاپانت اچھے ہیں اور بھاگوان کا شکر ہے کہ وہ اتنی جلدی ٹھیک ہو رہے ہیں اس کی ویل پاور بہت اچھی ہے اگر آپ کو اور مجھے دو سال لگنے تھے تو اسے ایک سال لگایا صرف اس لیول پہ جہاں پہنچ گیا ریکاوری میں اور کوشش کرتے ہیں کہ اگلے سال کے شروعات میں وہ واپس آئے گا میدان میں آئے گا آپ نے کہا انڈیا بینہ ہارے جو آگے پہنچ رہی ہے سمی فائنل میں کون آپ کے حساب سے ہمیں مل رہا ہے یہ مطلب ڈر تو نہیں ہے ہمیں کسی کا لیکن مل کون رہا ہے کیا لگتا آپ کو دیکھو ٹو تھاؤوزن نائنٹین اور فیفٹین والا ٹائم چلا گیا نائنٹین میں سب لوگ کہتے تھے کہ انگلینڈ سے نہیں کھلنا ہم نے سمی فائل نیو جیلینڈ سے کھلیں میں نے تب بھی کہا تھا نیو جیلینڈ سے نہیں کھلنا چاہیے کہ نیو جیلینڈ زیادہ خطرناک ہے آج میں فیر کہا رہا ہوں یہ ٹیم انڈیا ایسی ہے کہ اس ٹیم یا کوئی فرق نہیں پڑتا آسٹریلیا آجائے انگلینڈ ہے سوف افریکہ نیو جیلینڈ آجائے کوئی بھی آجائے پاکستان آجائے یہ سٹیم انڈیا نے ہر میچ کے حساب سے اپنی سٹیٹیجی بنانی ہے ہر آدمی کو اپنا رول پتا ہے اور یہ کوئی بھی آجائے سمی فائنل میں بڑے اچھے سہرائیں گے ہم فائنل ہم کھیلیں گے جب یہ میرے پکا بات ہے ہمدہ آب میں مل رہا ہوں پھر آپ ہمدہ آب ہمدہ آب سے بھیلیں گے جی 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 thank you so much thank you sir thank you تو یہ آپ نے دیکھا بھائی زبردست ایک طریقے کا motivation ہے اگر آپ یہ دیکھیں ٹیم انڈیا کو لے کر کے جس طریقے سے باتیں چل رہی ہیں اور جس طریقے سے obviously ٹیم جیت رہی ہے فائنل سے پہلے تو کوئی نہیں روکنے والا ہے بھائی thank you so much جائے ہنج جائے بھارت